روی وار کو کر لے یہ کام جندگی میں کبھی اسفلتہ کا مون نہیں دیکھو گے روی وار دوستو بھگوان سوریہ کا دن مانا گیا ہے اس دن اگر سچے دل سے کر لے یہ کام تو جندگی میں کبھی بھی کسی کام میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی اگر آپ کے من میں کئی ساری اچھائیں اور منوکامنائیں ہیں تو آپ روی وار کا ورت کرنا شروع کر دیں سوریہ دیو کا ورت سب سے سریشت مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ورت سوکھ اور شانتی دیتا ہے اگر ہر روی وار کو سوریہ کا ورت کیا جائے تو نوکری میں لگاتا ترقی ملتی جاتی ہے اس کے علاوہ روی وار کو ورت کرنے سے توجہ سمندی روک بھی دور ہو جاتے ہیں دوستو اس دن کالی چیجوں کا دان کرنا بھی شب مانا گیا ہے اس سے شانیدیو کی کرپہ ملتی ہے روی وار کے دن کالے کتے یا کالی گائی کو روٹی کلانی چاہیے اور کالی چڑیا کو دانہ ڈالنا بھی شب ہوتا ہے اس سے آپ کے جیون میں آنے والی انہیکوں پریشانیاں رکاوٹے ختم ہو جاتی ہیں اور اس دن تیل سے بنے بدارت گریبوں کو کھلانے سے شانیدیو کی کرپہ ہم پر ہمیشہ بنی رہتی ہے پرتی دن سوریہ دے سے پہلے ہی شد ہو کر سنان آدھی کر لیں نہانے کے بعد سوریہ نرائن کو تین بار اردھے دے کر پرنام کریں سوریہ کے منتروں کا جاب کریں حدیت ہردے کا نیمت پاٹ کریں روی وار کے دن تیل نمک نہ کھائیں تتھا ایک سمیں بھوجن کریں دوستو روی وار رات کو سوتے سمیں ایک گلاس دودھ بھر کر اپنے سرہنے رکھیں سو وار کو سوریہ دے سے پہلے اٹھیں اور سنان آدھی کر کے دودھ کو ببول کے پیڑ کی جڑ میں ارپت کر دیں سات یا گیارہ روی وار کرنے پر یہ اپائے دھن دلانے والا مانا گیا ہے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا کرپے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ تک پہنچتی رہے دھنیواد دوستو میں ہوں آشتوش آپ کا دن شب ہو